کانگریس نیتا راہل گاندھی نے بھارہ جوڑو یاترہ شروع کی ہے راہل گاندھی کی بھارہ جوڑو یاترہ میں کئی دل کو چھو لینے والے پہلو سامنے آئے ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں نے اپنی ماں سونیا گاندھی کے جوتے کی لیس باندھی اور ان سے آگرہ کیا کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں یاترہ کے دوران کہیں راہل بچوں کے ساتھ بچے بن کر دور لگاتے نظر آئے تو کہیں برسات میں بھیگتے ہوئے انہوں نے بھاشر دیا اس دوران وہ کئی بی جے پی نیتاؤں کے نشانے پر بھی رہے لیکن ان کی بھارہ جوڑو یاترہ لگاتار آگے بڑھتی رہی کچھ ہی دنوں میں بھارہ جوڑو یاترہ اب مدھ بدیش میں بھی پرویش کرے گی پر سوال یہ ہے کیا بھارہ جوڑو یاترہ نے راہل گاندھی کے پرتی لوگوں کا نظریہ بدلا ہے یاترہوں سے کن کن پارٹیوں کو کب کب کتنا فائدہ ہوا کیا راہل گاندھی لوگوں کو سچ میں جوڑنے میں کامیاب ہو رہے ہیں ان سب سوالوں کے جواب دیکھیں گے ہم آج کیے چرچائے خاص میں نمسکار میں ہوں ستیم شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دخلیوز راجنیتی میں یاترہوں کا وشیش مہترہ ہے راہل گاندھی کی بھارہ جوڑو یاترہ سات ستمبر کو کنیا کماری سے شروع ہوئی ہے اور یہ یاترہ اگلے سال کشمیر میں ختم ہوگی یہ بھارت کی اتحاس میں کسی بھی بھارتی راجنیتہ کی سب سے بڑی پیدل یاترہ ہے تمیل نادو میں ہری جھنڈی دکھانے کے بعد یاترہ کیرل، کرناٹا، کاندھے پردیش، مہاراشتہ اور اب مدھی پردیش پہنچے گی راہل گاندھی کے نیترت میں یہ یاترہ دیش کے بارہ راجیوں میں 3500 کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گی اسے آنے والے عام چناؤ کے پورو کانگریس کی خود کو اسطح پید کرنے اور جن سمرتھن کی جمین تیار کرنے کی کوشش مانا جا رہا ہے راہل گاندھی کی بھارہ جوڑو یاترہ کو انے دلوں کا بھی سمرتھن ہے اس یاترہ نے راہل گاندھی کی لوکپریتہ کو بڑھایا ہے یاترہ کے دوران راہل گاندھی ہر ورگ ہر ویکتی سے ملے پھر چاہے وہ پارٹی کا کار کرتا ہو یا عام آدمی راہل کہیں بجرگوں سے آشروات لیتے تو کہیں بچوں سے دولار تو کہیں ساکھیوں کے ساتھ گلے ملتے نظر آئے یوہوں کے ساتھ نے راہل گاندھی میں نیا جوش بھر دیا ہے راہل کو ماتناؤں اور بہنوں کا بھی جبردست پیار مل رہا ہے راہل جس سہشتہ سے لوگوں سے مل رہے ہیں اس کا پرنام نشجت طور پر بہتر ہوگا کانگریس کے دگج نیتا بھی راہل گاندھی کی یاترہ میں شامل ہو رہے ہیں ایک شنہ ایسا آیا جب راہل کی بھارت جوڑو یاترہ میں ان کی ماں سونیا گاندھی پہنچی جہاں جوتے کی لیس کھلی دیکھ انہوں نے ماں کی جوتے کی لیس خود ماں تھی اس پر راجنیتی بھی ہوئی لیکن راجنیتی کرنے والے بھول گئے کہ دیش میں ماں شبد کا بہت مہتو ہے اور اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے راہل گاندھی نے سونیا گاندھی کو پیدل چلنے سے بھی روکا اور گاڑی میں بیٹھنے کیلئے کہا لیکن سونیا گاندھی راہل کے ساتھ پیدل چلتی رہی وقت ایسا بھی آیا جب یاترہ کے دوران کئی بار بارش ہوئی لیکن راہل کی بھارت جوڑو یاترہ رکی نہیں راہل نے موزلہ دھار بارش کے بیچ لوگوں کو سمبودھت کیا میسیج ساپ تھا کہ اس بھارت جوڑو یاترہ کو کوئی بادہ نہیں روک سکتی کنیا کماری سے کشمیر تک یہ یاترہ چلے گی رکے گی نہیں جیسے ابھی دیکھو بارش آ رہی ہے بارش نے اس یاترہ کو نہیں روکا گرمی، توفان، گھنٹ اس یاترہ کو نہیں روکنے والی ندی جیسی یاترہ کنیا کماری سے کشمیر تک جائے گی اور اس ندی میں آپ کو نفرت، ہنسا یہ چیزیں نہیں دکھائی دیں گی صرف پیار اور بھائچارہ دکھے گا کیونکہ یہی ہندوستان کا اتحاس ہے یہی ہندوستان کا دینے ہے یاترہ کے دوران راہل گاندھی بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح پیش ہوئے بچوں کے ساتھ دور لگائی مستی کی، کرکٹ کھیلی اور آٹوگروپ بھی دیا جہاں جہاں سے یاترہ نکل رہی ہے راہل وہاں کی سنسکریتی اور وچاروں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے ملنے کے ساتھ سیکھ بھی لے رہے ہیں راہل کے ماتھے پر چومتا یا بچہ مانو کہہ رہا ہے کہ آپ آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں کالی سفید ڈاڑیوں کے بیچ راہل گاندھی لگاتار مشکلوں کو پیچھے چھوڑ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس دوران راہل گاندھی بھاجپا نیتاؤں کے نشانے پر بھی رہے بی جے پی نیتاؤں نے بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر تنج کسے کانگریس پارٹی میں لگاتار بڑے بڑے نیتاؤں کے پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ چلتا رہا اندرونی کلہ نے کبھی پیچھا نہیں چھوڑا ایک کے بعد ایک کئی مسیبتیں آئے لیکن لکش ایک ہی بھارت جوڑو اتنی مسیبتوں اور ویپریت پریشتیوں کے بعد بھی یاترہ رکی نہیں راہل گاندھی نے اپنے قدم پیچھے نہیں لیے وجہ صرف ایک ان کو جنتا کا بھرپور پیار ملا جہاں بھی ہوئے گئے لوگ ان کے ساتھ جڑتے گئے لوگوں نے اپنا پورا سمرتن دیا اور بیروجگاری مہگائی اپراتوں اور گھٹناوں پر سرکار کو اکھیرا بھی آپ کو بتا دے دیش میں کئی راجنیتی کی یاترہیں نکالی گئی ہیں اور این یاترہوں نے لوگوں کو آکرشت بھی کیا ہے راجنیتاؤں نے یاترہ کے جریعے اپنی پہچان بنائی اور راجنیتی میں مجبوط قدم بھی رکھا بھارتی راجنیت میں راجنیتی کی یاترہوں کی اہم بھومی کر رہی ہے بیٹے چار دشک کی بات کریں تو راجنیتی کا محول کو پرابہت کرنے والی کئی یاترہیں نکالی گئیں آندھ پردیش میں ورشت 1982 میں انٹی راما راہو نے چیتن رتھم یاترہ نکالی 75,000 کلومیٹر لمبی اس یاترہ نے پردیش کے چار چکر لگائے جو کی گنیج بک آف ورڈ ریکارڈ میں ہے 29 مارچ 1982 کو نند موری تارک راما راہو نے تیلگو سمبان کے مددے پر تیلگو دیشم پارٹی کا گھٹن کیا اور دیش کی پہلی راجنیتی کا رتھ یاترہ شروع کی ورس 1990 میں بھاچپا نے رام مندر نرمار آندولن کو تیج کرتے ہوئے پورے دیش میں بھرمڑ کرتے ہوئے آیوڈھیا تک رتھ یاترہ کی گھوشنا کی اس یاترہ کے سارتھی بنے لال کرشن آڑوانی رتھ یاترہ 25 ستمبر کو گجرات میں خیات تیر تیستر سومبنات سے شروع ہوئی اور سیکڑوں شہروں و گاؤں سے ہو کر گجرتے ہوئے بیہار پہنچی رتھ یاترہ کے بیچ رام مندر آندولن میں بھاری سنکھیا میں کارسے بک آیوڈھیا پہنچے ورس 1999 کے لوگ سوا چناؤں میں بھاچپا کو 120 سیٹے ملی جو پچھلے چناؤں سے سیدھے 35 ادھگ تھی بھاچپا کے تاتکالین راشتری پردھان مرلی منوہر جوشی کے نیتت میں کنیا کماری سے شروع ہوئی یاترہ 24 جنبری 1999 کو جمہو کشمیر پہنچی قریب ایک لاکھ لوگ اس میں شامل ہوئے تھے مقصد تھا شرینگر کے لال چوک میں تیرنگا فیرانہ اس یاترہ میں جوشی کے ساتھ پردھان منتری نرین موڈی اس سمیہ بھاچپا کے مہسچید تھے بہرحال راحل گاندی کی اس یاترہ کو لوگوں کا سمارتھن بھی مل رہا ہے اور پیار بھی اب یہ سمیہ بتائے گا کہ یاترہ کتنی سفل ہوتی ہے یاترہ کچھ دنوں کے بعد مدھے بدیش میں پہنچے گی جس کے لیے مدھے بدیش کاؤنگریس نے تیاریاں شروع کر دی ہیں آج کے چچائے خاص میتنا ہی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دکھلیو